شکروار کو راجستان کے کسانوں کی بربادی میں چھپی مہنگائی باری تباہی کی گھنٹی ہم نے بجائی تھی پیاز لیسن کسانوں کے آنسو سرکاروں کو دکھائے تھے تاکہ سرکاروں کی اندیکھی کی قیمت جنتہ کو جیب کاٹ کر نہ چکانی پڑے اسی مددے سے جڑی گھنٹی بجاؤ کی دیکھی اب فال اپ ریپورٹ ہم خبر کو دکھا کر بھول نہیں جاتے ہم خبر کو کبھی بیچ میں نہیں چھوڑتے انجام تک ہر خبر کا پیچھا کرتا ہے اے بی پی نیوز اجین میں لہسن کے صحیح دام نہ ملنے پر گھسائی کسانوں نے کرشی اوپج بندی کے دفتر پر تالہ جڑ دیا پھر لہسن کی پرتیقات میں ایک شب یاترے نکال 20 سڑک پر اس کا انتین جنسکار کیا کسانوں کا عروف ہے کہ شیورہ سرکار کی بھاونتر یوجنا ایسے ہی حالات پیدا کیے ہیں وہ جین کی منڈی میں لہسن کے بھاہ 400 روپے پرتیق ونٹل سے بھی کم ہے جبکہ پہلے 2000 روپے پرتیق ونٹل تار لہسن بک رہا تھا شکروہار کو ہی راجستان سے بڑی ریپورٹ ہم نے دکھائی تھی بتایا دیش کے شہروں میں لہسن 100 سے 120 روپے پرتیق کلو جنتہ کھرید رہی ہے جبکہ وہی لہسن کسان 5 سے 10 روپے میں بیچنے کو مجبور ہے پیاز بھی جنتہ 20 روپے کلو کھرید رہی ہے جبکہ پیاز اگانے والے کو لاغت کی قیمت بھی نہیں مل پا رہی ہم نے سرکاروں کو چیتایا کہ پیاز لہسن پر جلد ہی صحیح نیتی نہیں لاغو کی تو کسان اسے پھیکنے پر مجبور ہوگا جس کا فائدہ بیعباری اور بیچولی اٹھائیں گے نتیجہ اس کی بھاری مہنگائی کے روپ میں سامنے آئے گا پیاز لہسن کسانوں کی اس بدحالی پردیش کی جنتہ نے گھنٹی وجہ کر سرکار سے کیا کہا وہ بھی سنی ہے موعدہ کیا گیا تھا کہ لاغت مولے کا ڈیر گناہ ملے گا لیکن یہاں تو لاغت مولے سے ڈیر گناہ نقشان ہو رہا ہے اس کے اوپر سرکار کو دھیان دینا چاہیے ہم لوگوں نے انت تکنیک سے پیداوار بیڑھانے میں تو مہارت حاصل کر لی لیکن سرکاری نیتیوں بھاو پر نیرانترن کا سامنے کب تک کر پائیں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے راجنتک پارٹیاں سیو اپنی اوٹ وینگ کی راجنتی کرتی ہیں انہیں بھول جاتی ہیں اس کے لئے بیچولیوں کو سماپت کرنا ہوگا سرکار کو ان کے فسل کا اچھی دام دینا ہوگا اور فسل کو سرکار اپنے ادھین لے کے جنتہ تک پہنچائے تب ہی کسان مجبوط اور سنڈن ہو سکتا ہے بیپی نیو اس کا شکریہ اور سرکار کو سوچنا چاہیے کہ کسان کو صحیح دام ملے 842284000 پر مست کال دیکھ کر آپ بھی ہمیں اپنا ویڈیو سندیش بھیج سکتے ہیں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے